بچوں کو حافظ بنا لو ورنہ ہم نے یہاں تک موتے دیکھی ہیں لوگوں کی سانس اٹکی رہ جاتی ہے سانس اٹکی ہے ہچکیاں آ رہی ہیں کوئی تانگیں دبا رہا ہے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا گئے آج کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں وہ باپ جس نے ساری زندگی مزدوریاں کر کے اولاد کے لیے دھک کے کھا کر کے لقمیں کمائے تھے آج وہ اولاد سے قرآن سننے کا بھی حق دار نہیں آج ہمیں سلائق بھی نہ بن سکے کہ مرتے وقت باپ کو قرآن کی دو آیتیں سنا دیتے یاد رکھو مرنے والے کو آخری وقت تمہیں صرف قرآن یاد آتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا لوگوں کے جب سانس اٹکتی ہیں تو کہتے ہیں جاؤ کسی حافظ جی کو بلالاؤ امام صاحب کے پاس چلے جاؤ امام صاحب کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے تو کیا پانی پڑھوالاؤ مہروانی کرو جس باپ نے ہمیں خون پسینہ ایک کر کے پالا جس باپ نے گالیاں کھا کر کے ہمارا پیٹ بھرا کم سے کم ہمیں اس کے لیے اتنا تو کرنا چاہیے کہ جب وہ مرے تو سرحانے بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں جی بے شخص تاکہ اس کی روح بھی آسانی سے نکل جائے اور ہمارا بیٹے ہونے کا بھی حق دار ہو جائے بے شخص سبحان اللہ تحجب ہوتا ہے دنیا سے عجیب اگر باپ کا انتقال ہو جائے نا سگا بیٹا باپ کے بدن کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈڑتا ہے سگا بیٹا کہا جائے بھئی کپڑے اتارو باپ کے نہیں مجھ سے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا میں پوچھنا چاہیتا ہوں کس سے ہاتھ لگانے سے انکار کر رہا ہے کیا یہ تیرا دشمن لگتا ہے یا یہ انسان لگی ہے یا کوئی جانور ہے تو کس کے بارے میں کہتا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا کپڑے اتارنے کی باری آتی ہے بیٹے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نہلانے کی باری آتی ہے بیٹے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیوں نہیں لگا رہے ہو ہاتھ آج باپ کے بدن سے در لگنے لگا ہے روح نکل گئی ہے تو چھوٹے ہوئے گھبراہت ہو رہی ہے یہ نالائک بیٹوں کی کہانی بتا رہا ہوں ہر بیٹا ایسا نہیں ہوا کرتا ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں اوہ یار یہ وہی تو آج چار پائی پہ لیٹا ہے جو رات و دن تجھے گود میں اٹھا کے پھڑتا رہا آج یہ وہی تو چار پائی پہ لیٹا ہے جو ساری زندگی تجھے کاندے پہ بٹھا کے گھومتا رہا آج یہ وہی تو چار پائی پہ لیٹا ہے جو کبھی تیرے لبوں کو چومتا تھا تیرے گھوٹوں کو چومتا تھا تیرے رخصار کو چومتا تھا آج روح کیا نکل گئی تجھے نفرت ہو گئی ہے اس سے ہاں ہاں صاحب یہ دنیا کی وفاغ ہے اس دنیا کے لیے ہم نے اپنے رب کو نراز کر دیا یہ اولاد جو مرنے کے بعد آنکھیں بند ہونے کے بعد باپ کے بدن کو ہاتھ لگانا گوارہ نہیں کرتی ہم نے اس کے لیے حرام لکمیں کمائے ہم نے اس کے لیے حرام روزی کمائی اور خدارہ کبھی سوچ لیا ہوتا کس کے لیے حرام لکمیں کمارہے ہو یہ وہ ہے جو روح نکلنے کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ وہ ہیں جو روح نکلنے کے بعد نہلانے نگی آئیں گے یہ وہ ہیں جو قبر میں اتارتے وقت ہاتھ نہیں لگائیں گے دور کھڑے ہو جائیں گے اور کتنے تو ایسے کم ظرف بیٹے ہوتے ہیں جنہیں باپ کے جنازے کی نماز تک میں اثر نگی ہوتی دور کھڑے رہتے ہیں تم پڑھاؤ نماز اور تم پڑھاؤ نماز یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں اللہ وقت پر اولوگوں میں تم سے کہنا چاہیتا ہوں اس دنیا کے لئے خدا رسول کو نراز نہ کرو جب تیرے بدم کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہچکچائے اس سکائی کی دوستی ہے جب تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے شرم محسوس کرے جب تجھے ہاتھ لگاتے ہوئے گھن محسوس کرے اس کے لئے کیوں مصطفیٰ اور رسول کو نراز کر رہے ہو آؤ پہلے خدا اور رسول کو رازی کر لو اس کے بعد اس کے فرمان کے مطابق ہمیں دنیا سے ہاتھ بھی لانا گئے جب دنیا قبر کے اندر اتار دیتی ہے ایک ایک سراغ تلاش کر کے بند کیا جاتا یہ بھی بند کر دو یہ بھی بند کر دو کوئی کہتا یہاں گھاس لگا دو کوئی کہتا یہاں پہ کپڑا لگا دو مٹی منوں ڈال دی گئی ہے قبر میں اندھیرہ ہو گیا اور جن پہ اترایا کرتے تھے ہم وہ ہمارے ساتھی جوانوں جو کہتے تھے تیرے بغیر ایک لمحہ دل نہیں لگتا جو کہتے تھے ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے آج جب تجھے قبر میں ڈالا گیا گے میرے نبی نے تو یہ فرمایا گے کہ جب تم اپنے مرنے والے کو دفن کر دو تو جتنی دیر میں ایک اونٹ زبا کر کے اس کی بھوٹیاں بنا کر کے تقسیم کیا جاتا گے اتنی دیر اپنے مرنے والے کی قبر پہ ٹھہر جایا کرو تاکہ وہ تم سے انسیت محسوس کر سکے اور ہم نے کیا کیا ساگی مٹی ڈالی کوئی کہتا گے گرمی تیز ہے کوئی کہتا کہ پیاس تیز کی لگی گے کوئی کہتا کہ کھانا چل رہا ہوگا ہم سے تو گرمی بھی برداشت نہ ہو سکی اور یہ آج وہ قبر میں لیٹا گے جس نے کئی کئی سال کی دھوب برداشت کی گے آج اس کی قبر پہ پانچ منٹ کی دھوب برداشت نہیں کر سکتے ہمیں گھر آنے کی جلدی ہوتی گے مگر یہ دنیا جب چھوڑ کے واپس آتی گے واپس پلٹ لے لگتے گے اور جب اس کے قبر کے اندر فرشتے آیا کرتے گے جب سب واپس آ جاتے گے اور چہرے سے کفل ہٹایا جاتا گے تم مدد کے لیے دنیا کا رشتے دار نہیں آتا بلکہ قبر کے اندر مدیوے کا تاجدار جل وگر ہو جایا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بہت اچھا لیکن مہمانی کرو انہیں دکھانے کے لائق مو بناو ہم سننی ہے عقیدہ ہمارے نبی آئیں گے قبر میں آئیں گے کے نہیں آئیں گے انشاءاللہ لیکن مو دکھانے کے قابل بن جاؤ مر گئے چہرے پہ داڑی نہیں سرکار قبر میں آئے سوچ کیا بنے گا اگر نبی نے چہرہ پھیر لیا پھر نتیجہ بتا کیا ہوگا محدی سے دہلوی آپ فرماتے ہیں